نحمد و نصلی و نصلیم علی رسولی الكریم اما بعد بھائیوں اور بہنوں آج ہم نہایت ایمپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ٹاپک ہے ہاو ٹو ڈریس ان اسلام اسلام میں لباس کیا ہے وٹ آر ایٹس اوبجیکٹیفز اس کے اوبجیکٹیفز کیا ہیں اور اس کی فلوسفی کیا ہے ویری ویری ایمپورٹنٹ ٹاپک قرآن مجید میں متعدد جگہوں پر لباس کا تذکرہ ہے جہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ لباس کا اصل پرپرز کیا ہے اس کی اوبجیکٹیفیٹی کیا ہے فر ایمپل سورة البقرہ میں اس کے آئے نمبر 187 کے اندر الربل عزت نے الربل عزت نے لباس کو ایک طرح کی پروٹیکشن اور ایک طرح کی شیلڈ کے ساتھ تعبیر کیا ہے اور ایک طرح کے ریولیشن کو الربل عزت نے لباس کا نام دیا ہے ہن نا لباس اللہ کم وان تم لباس اللہ ہن جو زوجیت ہے یا رشتہی ازدواج ہے میاں اور بیوی ہزبت انڈ وائف کو ایک دوسرے کے لباس کہا گئے اس کی ملٹیپل انٹرپٹیشن ہے جو کہ مفسرین اکرام رحمہ اللہ نے کی ہے کیپنگ اٹ ویری ویری سیمپل کیا مطلب کہ مرد عورتوں کا لباس ہیں یعنی خامند اپنی بیوی کا لباس ہے اور بیوی اپنے خامند کے لیے لباس کی حیثیت رکھتی ہے کیا مطلب کہ دونوں نے ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرنے کا اہد کیا ہے وہ جو بوقت نکاح اللہ کی اہد پر دونوں نے ایک دوسرے کو قبول کیا تھا اب دونوں نے ایک دوسرے کا لباس بننا ہے لباس صرف ظاہری چیزوں سے موسم کی سردی اور گرمی سے اس کے اثرات سے حفاظت کرنے کا سبب تو نہیں ہوتا بلکہ ایک طرح کی پروٹیکشن ہوتی ہے شیلڈ ہوتی ہے معاشرے کی طرف سے آنے والے جتنے جملے ہیں جتنے مسائل ہیں ان سب سے ایک دوسرے کی حفاظت کو یقینی بنانا کسی دوسرے نے آپ کی بیوی کے بارے میں بات کر دی ہے یا کسی نے کسی عورت نے آپ کو آپ کے خامند کے بارے میں بات کر دی ہے بجائے اس کے کہ گوئنگ ان دا فلو جو بات آ رہی ہے بس اسی کو لے کر ایک دوسرے کے ساتھ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں رپھر ڈالنا اس کی بجائے سب سے پہلا سٹیپ یہ ہونا چاہیے چونکہ آپ لباس ہیں آپ مرد ہیں تو اپنے بیوی کا لباس ہے آپ عورت ہیں تو اپنے خامند کا لباس ہے اپنے سب سے پہلے سنی گئی بات کو اپنے پوزیٹیو انٹرپریٹ کرنا اس کو اچھا لباس پہنانا آپ نے کہ یہ جو بات کی جاری ہو سکتے اس کا یہ مطلب ہے کہ میں اس کو آپ سے زیادہ بہتر جانتا ہوں یا جانتی ہوں اس لیے کانوں کے کچھے بننے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ فرم رہیں بلیف رکھیں یقین رکھیں اپنے اس رشتے کے اوپر بدگمانی نہ کریں کیونکہ آپ لباس ہیں آپ شیلڈ ہیں اسی طرح سے اگر آپ میں سے کوئی بھی ورنربل ہو جاتے ہیں کسی کے بارے میں لوگ باتیں کرنا شروع کر دیتے تو آپ نے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے آپ نے بلیف رکھنا ہے کہ میرا خامند یا میری بیوی وہ آپ ان کے بارے میں ایسی بات نہیں کر سکتے ہن لباس اللہ کم وانتم لباس اللہ اور اسی طرح سے جو خامند ہے وہ اپنی بیوی کا شکوہ نہ کریں شکایت نہ لگائیں اس کی بیک بائٹنگ اس کی غیبت اس میں سے خامیاں نکالنا کیونکہ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو وہ قرآن مجید کی اس تعبیر لباس کی خلاف ورزی کر رہا وہ اس لباس کو پھاڑ رہا ہے اس کو چاہیے کہ اس کو جب اس نے اللہ کے عہد پر اقتفاق قبول کر لیا ہے اب اس کے اندر اگر کوئی خامی اس کو لگتی بھی ہے تو بھی اس کی اچھی تعالی کرنا اس کی ذیمہ داری ہے یاد رکھیں حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اگر تمہاری بیوی کے اندر کوئی خامی بھی ہے تو تم اس کی خوبی کو سامنے رکھو کیونکہ اللہ رب العصد نے کسی چیز کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا ہر ایک کے اندر کچھ خوبی ضرور ہوتی ہے جو رکھی ہوئی گھڑی ہوتی ہے وہ بھی دن میں دو دفعہ سچ بولتی ہے وہ بھی دن میں دو دفعہ سچ ٹائم بتاتی ہے اسی طرح سے عورت ہے وہ اپنے خامند کی جگہ جگہ پہ اس کی شکایتیں لگانا اس کی بیک پائٹنگ کرنا اس میں سے خامیہ نکالنا یہ درست نہیں ہے یہ اس عہد کی خلاف ورزی ہے یہ اللہ رب العصد نے جو تقوی کا حکم دیا ہے جہاں پر نکاح کی آیات موجود ہیں سورہ نسا میں یا یوہننا ست تقو ربکم اس کا آغاز ہی تقوی سے کیے کہ تقوی اس کائنڈ آف سٹیٹ کہ جب یہ انسان کے اندر آتی ہے اندہ من اور وومن مسلم تو یہ چیز ان کو ایک ایسی حالت ایک ایسی کیفیت میں لے کر کے جاتی ہے کہ ہر کام سے پہلے وہ اللہ سے ڈرتے نکاح کے ایک رشتہ ہے جس کو لونگ لاسٹنگ ہے ٹل لائف اس کو نبھانا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ انسان چوہے وہ ایک دوسرے کا لباس بنے اچھا اسی ڈسکشن کو ہم آگے بڑھاتے ہیں مثال کے دور پر ہم پہنچتے ہیں اس سے اگلے مقام پر جہاں پہلے رب العصد نے لباس کا تذکرہ فرمایا ہے وہ ہے سورت العراف سورت العراف کا جو تیسرا رکوع ہے سیکشن 3 اس میں آیات 26 ہے 27 ہے اس میں اللہ علیہ السلام نے جو ایکچول جو فیسیکل ڈریس ہے اس کا تذکرہ کی ہے اور وہ بڑی خوبصورت انداز میں اتنا اپروپریٹ ویس اللہ علیہ السلام نے تذکرہ کیا ہے کہ انسان کی عقل حیران رہ جاتی یا بنی آدم اے بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسیں یواری سو آتی پریشا اے بنی آدم ہم نے تمہارے اوپر لباس کو اتارا ہے فرس تینگ اس ٹو بی نوٹڈ کہ اللہ علیہ السلام نے لباس کے لئے انزلنا کا لفظ بولا ہے جو کہ اللہ اپنے کلام کے لئے بولتے ہیں انزل ہم نے اتارا ہے یہ لباس تم پر اس کا اوبجیکٹیو کیا ہے یواری سو آتی کم بریشا نمبر ون وہ لباس تمہاری سطروں کو چھپاتے this is the first objective of the لباس کہ اپنی باڈی کو پورا تم کور کرتے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے اندر انسان کا من اور وومن کی بیوٹی اور خوبصورتی جسم کو چھپانے میں ہے نہ یہ کہ نیوجٹی میں ہے جسم کو ننگا کرنے میں ہے یا اسلام کے جو حجاب کے پرنسپلز ہیں یا جسم کو چھپانے کے حوالے سے سطر کے حوالے سے جو ہدایت ہیں ان کو وائلیٹ کرنے میں کوئی بیوٹی نہیں ہے یہ صرف اور صرف یہ ایک ڈیسیو ہے یہ دھوکہ ہے کہ آج کے مرد اور عورت کو یہ لگتا ہے کہ جسم کو دکھانا یہ بیوٹی ہے اس سے بڑا کوئی دھوکہ نہیں ہے علرب لیزت نے انسان کو جانوروں سے ممتاز بنایا ہے کس بنیاد پر بنایا ہے جانور کو علرب لیزت نے ڈریس سے آزاد کرنا تھا اس لئے علرب لیزت نے اس کی سکن کو موٹا بنایا ہے اور اس کی سکن کو اس انداز میں بنایا ہے کہ وہ سردی اور گرمی کے لئے اس کو وہ سکن ہی شیلڈ اور شیلٹر پروائیڈ کرتی ہے اس کو علرب لیزت نے وہ جو سینس تھی جو انسان سے مطلوب ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ کو چھپائے اپنے جسم کو چھپائے اور علرب لیزت نے جانور کو ایک تو جھکایا اور پھر اس کی شرمگاہ کو آڈومیٹکلی اس کو چھپا دیا ایک نیچرل وے رکھا کہ اس کی شرمگاہ چھپی رہی انسان کو علرب لیزت نے امام بنانا تھا اس کو پوری کائنات میں اس کو رہبر اور رہنما بنانا تھا یہ ایک سپیشل کرییشن علرب لیزت کی اس کو سیدھا کھڑا کیا اور پھر اس کو ڈریس اپ کیا اس کو لباس کا حکم دیا کہ تم لباس سے اپنے آپ کو چھپاؤ سیکنڈ ون ہے وریشہ اور یہ تمہارے لئے سورس او پیوٹی ہے تمہارے لئے یہ خوبصورتی کا ذریعہ ہے زینت کا ذریعہ ہے یہ لباس یہ سواریاں یہ ساری کی ساری یہ علرب لیزت کی طرف سے انسان کی خوبصورتی کے لئے یاد رکھیں کہ جب لباس کی بات ہوتی ہے تو کئی سارے لوگ they try to mix the debate with کہ جی یہ کیبر ہے یہ تکبر ہے یہ proud ہے تو اس لئے سادہ رہیں کپڑے پھٹے رہیں نہیں نہیں ایسا نہیں خوبصورت نظر آنا یا لباس کو اچھا پہننا یہ ہرگز تکبر والی بات نہیں قرآن مجید میں سورہ انفال میں لوگ لیزت خود فرمارے کہ لباس کو پہننا یا اچھا لگنا یہ کوئی تکبر نہیں تکبر کیا ہے کہ جب آپ ریا الناس لوگوں کو دکھانے کے لئے لوگوں کو نیچہ دکھانے کے لئے یا تکبر کے اظہار کے لئے اپنی دولت سے لوگوں کو مرعوب کرنے کے لئے آپ لباس کا اظہار کریں چاہے آپ کوئی اچھی سواری لے لیں آپ کوئی بھی چیز کریں گے تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے نزیق بوری ہیں ورنہ سواریاں لباس یہ ساری اللہ کی نعمتیں سورہ نحل میں رب العصد خود فرمارے ہیں گھوڑے گدے خچر جو اس زمانے کی سواریاں تھی اللہ فرماتے ہیں لترکبوہ یہ اس لئے ہیں کہ تم ان پر سواری کرو تمہارے لئے یہ سورس او بیوٹی ہیں تمہارے لئے زینت کا ذریعہ اسی طرح سے لباس ہے لباس روزانہ چینج کریں کوئی حرج نہیں ہے لباس کی لذت ایک دن ہے تو لباس کا جو پہلا اوبجیکٹیو ہے وہ ہے ستر پوشی جسم کو چھپانا دوسرا ہے وریشہ خوبصورتی کا ذریعہ ہے یہ لباس تمہارے لئے گویا کہ لباس وہ ہونا چاہیے جو انسان کے جسم کے اوپر چچے خوبصورت رہے بٹ کیپ ان ویو کہ وہ شریعت کے جو اصول ہیں ان کے خلاف ہو نہ اتنا ٹائٹ ہو نہ اتنا چست ہو کہ اس سے جسم نظر آئے نہ مرد کے لئے نہ عورت کے لئے جیسا کہ حدیث پاکہ اندر آتا ہے رب العزت کی لعنت ہے قرب قیامت میں ایسی عورتیں ایسے لوگ آئیں گے کاسیات نہ آرہی لباس پہن کے بھی ننگے ہوں گے سو اسلام میں یہ چیز ناپسندید ہے لباس کے پرنسپلز ہیں سادہ ہو اور ایسا ہو جو خوبصورت لگے اور موسم کے مطابق ہو اور دیگر جو شریع اصول ہیں ان کے مطابق ہو تو لباس یہی تو پہچان ہے یہی تو فرق ہے انسان کا اور جانور کے بیج میں وریشہ سمجھ لیجیے کہ اس پورے ایک سمندر کو ایک دریا کو کوزے میں بند کر دی ہے وہ لباس و تقوی زالی کا خیر کہ تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے یہ خیر ہے تقوی کا لباس تم نے ظاہری کپڑے تو پہن لیے ڈرائی کلینڈ ہے صاف سترے ہیں بہترین ہے تمہاری پرسنیلیٹی تو نکل آئی لوگ بھی تمہیں سالوٹ کر رہے ہیں لوگوں کے اوپر تمہارے مال و دولت کا روپ تو پڑ گیا کہ یار وہ خوش لباس ہے وہ شخص لیکن تقوی نہیں آیا اللہ کا ڈر نہیں آیا تمہارے اندر تقبر پیدا ہو گئے تم نے اپنی پرسنیلیٹی کو کسی نجائز کام کے لیے استعمال کی تقوی کا لباس ہمارے اندر نہیں آیا اندر سے اندر کا لباس ہمارا میلہ رہا اندر کے لباس کے اوپر سلوٹیں ہیں دیکھو تو شکن بھی نہیں ہے لباس میں سلوٹوں سے بھری پڑی ہے تمام روح تم رنگ و خوشبو کے پوشات پہ ہو نازا میں روح کو محتاج کفن دیکھ رہا ہوں اندر کا لباس پھٹ چکا ہے اس کے اوپر سلوٹیں ہیں سارا فوکس you are focusing entirely on your outer beauty what about your inner self what about your spirit what about your soul اندر کی جو تمہاری باطنی کیفیت ہے وہ کتنی خراب ہے your soul is dead جس کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تمہاری جو روحانی حالت ہے روحانی کیفیت ہے which is long lasting don't let it go dead اس کو مرنے نہ دیں اس کو disease اس کو بیمار نہ ہونے دیں اس کو زندہ رکھیں alive رکھیں وِدَتَّقْوَا وَلِبَاسُ تَقْوَا ذَلِكَ خَيْرِ اور اللہ ربا لیسر نے اسی اگلی آیاء میں کئی سارے سوالوں کا جواب دے دی ہے يَا بَنِي آدَب لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانِ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنزِيُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا اللہ said clearly stated your biggest enemy شیطان what he tries for he always tries for ہمیشہ وہ یہ کوشش کرتا ہے he tries for you to become nude to become dressless وہ ہمیشہ تمہیں چاہے گا کہ تم اپنے جسم کی نمائش کر وہ تمہارے سے تمہارا جسم چھینے گا as he has done with your father and mother جیسا کہ جیسا کہ اس نے جنزی عنہما لباسا ہما جیس طرح تمہارے والدین یعنی آدم انحوہ جیسے ان کو بے لباس کیا تھا ان کو فتنے میں ڈالا تھا آزمائش میں ڈالا تھا ویسا ہی شیطان biggest target of شیطان کہ انسان کو لباس سے وہ اتارتا ہے اس کا لباس اسے ختم کرتا ہے ایساڈ نصر بقرہ الشیطان ویعیدکم الفقر ویعمرکم بالفحشہ what شیطان پرومیس شیطان پرومیس you to become without dress and then ویعیدکم الفقر and gives you فقر جتنی فحاشی جتنی عریانی جتنی بے لباسی محاشر میں آئے گی اتنا زیادہ فقر بھوک ننگ اتنا زیادہ محاشر میں آئے گی واللہ یعیدکم مغفرت من وفضل اللہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے لباس کو اندر کے لباس کو ظاہر کے باطن کے لباس کا خیال لکھو مغفرت بھی ہوگی فضل بھی ہوگا اللہ برکتیں دیں گے اپنی طرف سے let's move forward لباس کا تذکرہ ایک اور جگہ پہ ہے which is very very important it is in surah nahl para 14 very very important اللہ says اللہ says کہ ہم تمہیں ایک مثال دیتے ہیں قرآن مجید کے اندر قرآن مجید کے ایک سبجیکٹ ہے one of the theme is امثال مثالوں کو بیان کرتا ہے قرآن چیزوں کو مثالوں سے تاکہ انسان کے لئے so we can understand easily اللہ says کہ ایک بستی کی مثال میں تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں مثلا قریتن قریہ means بستی state ملک ریاست محلہ کچھ بھی آپ لگا لیں where human people human beings does live رہتے ہیں آپس میں تو بسی آپ ایسا کریں کہ let's see قریتن کی جگہ پہ آپ اپنے ملک ملک پاکستان کو لگا لیں قریتن آمینہ اللہ says وہ بستی وہ ملک وہ state وہ ریاست آمینہ full of peace امن والی تھی مطمئنہ with greater satisfaction level وہاں کے residents کا وہاں کے لوگوں کا they enjoy great satisfaction of their life امن بھی تھا اتمنان بھی تھا امن اور اتمنان کب آتا ہے جب اگلی state آتی جو اللہ نے یہاں پہ بیان کی ہم نے ان کو امن دیا تھا اتمنان دیا تھا مطمئنہ یا تیہا رزق ہوا دل کے کانوں سے سنیں اور ملک پاکستان کے بارے میں سوچیں اور سنیں مطمئنہ یا تیہا رزق ہوا رغدن من کلی مکان ان کے پاس رزق آتا تھا بھر بھر کے رغدن بھر بھر کے من کلی مکان ہر طرف سے من کلی مکان مطمئنہ نیچرل ریسورسز کاؤنٹلیس امنس نیچرل ریسورسز ایویویر ان کے پاس نرشمنٹ تھی اللہ کی اتنی بلیسنگ سے دی انجوائیڈ اور نیچرل ریسورسز ہر طرح کا ویدر ہے ہر طرح کی ویدر کنڈیشنز ان کے پاس ہر طرح کا سبزہ ہے پھل ہیں پھول ہیں اور نیچرل سینرگیوز ہیں سینرریز ہیں ان کے پاس ریسورس ہے ان کے پاس ان کے پاس یوت ہے ان کے پاس کیلیبر ہے انٹیلیجنچی ہے ان کے پاس ان کے پاس فورسز ہیں پاور ہے ان کے پاس اور ان کے پاس سکولرشپ ہے ایکڈیمیا ہے انسٹیوشنز ہیں they had everything with them کہ جس سے ان کو پیس پروسپیریس اور سیٹسفیکشن مل سکتی تھی بلیسفل لائف ان کے پاس ہو سکتی تھی they had everything من کلی مکہ فَكَّفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ what they've done what was the result they were grateful no فَكَّفَرَتْ فَكَّفَرَتْ they commit کفر disgraceful انہوں نے نشکری کی اللہ کی نعمتوں کی there was chaos injustice snatching the liberty and freedom freedom of speech freedom of expression freedom of everything injustice they violate the rules they violate the ethical requirements of the islam and quran they violate the commandments and the judgments of allah subhanahu wa ta'ala they promised allah subhanahu wa ta'ala that we shall abide by the laws of quran and sunnah we shall commit we shall do we shall write we shall do everything we shall obey all the commandments of allah subhanahu wa ta'ala but they done kufr فَكَفَرَتْ بِأَنْ عُمِ اللَّهِ انہوں نے ناشکری کی اللہ subhanahu wa ta'ala کی ان ساری نعمتوں کی جو اللہ نے ان کو دی تھی فَكَفَرَتْ بِأَنْ عُمِ اللَّهِ فَأَزَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الجُوعِ رونگٹے کھڑے کر دینے والا result ہے جو اللہ نے پھر ان کے ساتھ کیا فَكَفَرَتْ بِأَنْ اللہ نے ان کو دو طرح کا لباس پہنایا the topic of the day is لباس in the Quran اللہ نے ان کو دو طرح کا لباس پہنایا لباس الجو بھوک کا لباس پہنا دی تھوڑی بھوک اتنی بھوک اتنی بھوک نہیں سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک بھوک ہی بھوک اتنی بھوک let us see and reflect what is happening around us ہمارے ملک اردگرد کیا ہو رہے دنیا کہاں سے کہاں ہیں we have everything with us we have human resource we have natural we have sea we have rivers we have everything with us اللہ کیا کہہ رہے ہیں لباس الجو ہم نے بھوک کا لباس پہنایا ان کو اتنی بھوک ہے جس طرح لباس پوری باڈی کو cover کرتے اسی طرح سے بھوک ناچی ہے بھوک ناچے گی لباس الجو والخوف دوسرا لباس the second dress خوف خوف پیس نہیں ان کے کیوس خوف اتنا زیادہ ایک شخص صبح نکلے زندہ واپس آئے گا ناچے گا ناچے گا ناچے گا خوف 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 کسی اس کا خوف لائف 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 ویلت اور اینیتھن بزنس ہوس کیا اس لہنے فرمایا یہ ہم نے ان کو سزا دی لباس الجو والخوف let us night as your لباس dressing source of سکون peace عمل سوئیں ریسٹ کریں اپنی انرجی کو دوبارہ سے حاصل کریں for the next day for the next dawn next day's work اور ڈے کو اللہ نے کس لیے بنایا ذریعہ معاش بنایا کیا ہو رہا ہے ہمارے ہم نے اپنی ترتیب کو الٹ کر لی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ رات کا کمائی بری ہے یا خراب ہے یا جائز نہیں ہے نہیں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ہم نے اپنی ترتیب کو بدل لیا دن میں اللہ نے جو برکت رکھی ہے جو طاقت رکھی ہے جو انرجی رکھی ہے اس معاشر کے اندر جو قوت رکھی ہے let us use the day hours maximum لیکن ہم نہیں کر رہے ہم کیا کر رہے کہ ہمارا تو دن نہیں دس گیارہ بارہ بجے کے بعد شروع ہوتے ایک دو بجے تو ہم ناشتہ کر رہے ہوتے اور جب رات ہوتی ہے وہ امن کا وقت ہے سکون اور چین کا اور سونے کا وقت رات کو ایک دو بجے تک ہماری دکانیں اور ہماری راتیں اس طرح سے جاگ رہی ہوتی ہی حیران کن ہم نے وہ جو نیچرل بلاؤل مبیل موسیقی موسیقی موسیقی